35 دن کے بعد کوسموس کے پلانٹس ٹرانس پلانٹ کے قابل ہو چکے ہیں اور ان کی جڑیں جو ہیں وہ دیکھیں نیچے سے باؤنڈ ہونا شروع ہو چکی ہیں نیچے جو ڈریننج ہول ہوتا ہے اس میں سے اس طرح سے جڑیں جو ہیں وہ نکل چکی ہیں تو ان کو ہم رموو کر دیں گے اب ہم ان کو ٹرانس پلانٹ کریں گے اس کے لیے میں پلاسٹک کے پورٹس اور اسی طرح سے یہ مٹی کا پورٹ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں پلاسٹک کے پورٹس کے نیچے جو بھی ہول ہوں گے ان کو ہم نے کور کر دینا ہے تاکہ مٹی جو ہے وہ پانی جب پانی نیچے سے ڈریننج ہول سے پانی نکلتا ہے اور وارٹنگ جو ہوتی ہیں تو مٹی ساتھ میں نہ بہ جائے اس کے لیے آپ نیوز پیپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کپڑا بھی نیچے رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے میں سوکھے پتے رکھ رہا ہوں آپ سوکھے پتے بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ تو آپ کو پتہ ہوگا راہ ہے جو لکڑی جلا کر ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ڈیش جی سے بولا جاتا ہے مطلب جب ہم پودے کو لیدہ پورٹ میں شفٹ کریں گے تو اس کی جڑوں کو فنگس نہیں لگے گی اور پودا ہمارا سیف رہے گا چلیں ابھی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے ہولز کو کور کر دیا ماشاءاللہ سے دیکھیں جی اس کا جڑوں کا جو سٹرکچر ہے وہ کتنا جڑیں جو ہیں وہ زیادہ آپ نے ٹوٹنے نہیں دینی احتیاط کے ساتھ ان کو الہدہ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ان پلانٹس کو میں نے الہدہ کر لیا ہے ان کے ساتھ مٹی ابھی ہے تو زیادہ مٹی آپ نے ان کے ساتھ بھی نہیں رکھنی اور بہت زیادہ رموز بھی نہیں دینی اب ہم پورٹ میں مٹی پر لیں گے اور اس طرح سے ہم نے ان کو راکھ لگا دیں گے اس طرح سے اس میں ہول بنا لیں اور اس طرح سے ہم نے پلانٹس کو رکھ دیں گے پلانٹس کو شفٹ کرنے کے بعد ہم نے سب ہی گملوں کو اس طرح سے ہم نے پلانٹس کو شفٹ کرنے کے بعد سے پٹک لینا ہے تاکہ ائر پاکٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں پودے کی جڑیں اپنی جگہ پر سٹیبل ہو جائیں اسی طرح سے پانی دینے کی جگہ بھی خود بہ خود بن جاتی ہے اگر کوئی پلانٹس ٹیڑا ہو تو اس کو سیدھا کر لیں اب ہم ان کو پانی دیں گے دو سے تین دن کے لیے ان کو ہم نے شیڈی ایریا میں رکھ دینا ہے جب بہتے ایک دفعہ سٹریس سے نکل جائیں گے تو پھر ہم ان کو فل دور والے ایریا میں شفٹ کر دیں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں اپنے فیملی میبر کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اپنا اور اپنے ایک قید کے قودوں کا خوبصورہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نکلے گا